شائقین فوٹبال نے لفظ بیلنڈوہ کا نام سنا ہوگا یہ کیا ہے یہ ہوتا کیا ہے اور کسے ملتا ہے اس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے بیلنڈوہ ایک فوٹبال کا یا فوٹبال کا ایک ایوارڈ ہے جو انفرادی کارکردگی کی بنیاد پر کسی کھلاڑی کو اس کی گزشتہ ایک سال کی کارکردگی جو وہ اپنی قومی ٹیم یا جس کلپ سے وہ کھیلتا ہے اس کی مجموعی کارکردگی کو نظر پر رکھ کے دی جاتی ہے ایک جیوری ہوتی ہے ایک کمیٹی جو اس بات کو تیہ کرتی ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران کون سا کھلاڑی ان دونوں حوالوں سے سب سے بہترین کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہا ہے اس کے بعد یہ انام اسے دیا جاتا ہے 2022 کا یہ انام فرانس اور ریال مدرد سے تعلق رکھنے والے کریم بنزما کو دیا گیا لیکن مجموعی طور پر یہ انام سب سے زیادہ ارجینڈینہ کے کیپٹن بارسلونا کے سابق سٹرائکر جو آج کل پھریس سنجیما سے کھیلتے ہیں لیونال میسی کو ملا ہے جو یہ ورڈ سات بار اپنے نام کر چکے ہیں جی ہاں سات بار اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو کا ہے پرتگال کے کیپٹن اور آج کل مانچسٹر یونیٹیٹ سے کھیلنے والے کرسٹیانو رونالڈو پانچ بار یہ انام اپنے نام کر چکے ہیں بیلنڈو کی شروعات انیس سو چھپن سے ہوئی ہے اور اب تک یہ مختلف کھلارڈیوں کو دیا جا چکا ہے سات بار میسی اور پانچ بار رونالڈو کے بعد تین ایسے کھلارڈی ہیں جو یہ انام تین بار اپنے نام کر چکے ہیں فرانس کے مشائل پلاتینی ہالنڈیا نیدرلینڈز کے کرویف اور فن باسٹین ان کا تعلق بھی ہالنڈ سے یہ تین کھلارڈی ایسے ہیں جو یہ نام تین بار اپنے نام کر چکے ہیں اور تین ہی بار بلکہ چار ایسے کھلارڈی ہیں جو یہ نام دو بار اپنے نام کر چکے ہیں رونالڈو نزارو برازیل سے جن کا تعلق ہے جو ایک بہت اچھے سٹرائکر رہ چکے ہیں وہ یہ نام دو بار اپنے نام کیا ہے انہوں نے یہ نام دو بار اپنے نام کیا ہے جرمنی کے سوپر اسٹار اور اب تک کے سب سے بڑے کھلارڈی سبجے جانے والے فرانسیس بیکن باوہ بھی یہ انام دو بار اپنے نام کر چکے ہیں اور انہی کے ٹیم سے تعلق رکھنے والے یعنی بائر مینخ سے تعلق رکھنے والے رومین ایگے بھی یہ انام دو بار اپنے نام کر چکے ہیں ساٹھ کے دائی کے ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی دی اسٹیفانو جو پہلے ارجنٹینہ سے تعلق رکھتے تھے بعد میں وہ شفٹ ہو کر اسپین آگئے تھے اسپین کی جانب سے وہ کھلتے رہے وہ ریال مدرید کی جانب سے کھلتے ہوئے دو بار یہ انام آسل کر چکے ہیں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دی اسٹیفانو تاریخ کے وہ وائد کھلاڑی ہیں جو یہ گولڈن بلنڈو بھی جیت چکے ہیں گولڈن بلنڈو صرف اب تک ایگ کی کھلاڑی کو دیا جا چکا ہے اور وہ دی اسٹیفانو تھے دی اسٹیفانو وہ کھلاڑی ہے جو ساٹھ کے دائی میں پہلے پانچ یورپین کپ جو کلب چیمپینشپ تھے وہ ریال مدرید نے جیتے ان پانچوں بار یہ دی اسٹیفانو اس کے سٹرائکر تھے اور اس کے بارے میں ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ پانچوں جو فائنلز تھے جو ریال مدرید نے اپنے مخالفین کو ہرا کر جیتے ان پانچوں میں اس نے گول ضرور سکور کیا لیکن ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کہ ہم یہ تمام نام سنتے ہیں تو دو بڑے نام اس میں ہمیں میسنگ ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی لیکن دو بہت بڑے میراڈونا ارجنٹینا کی اور پیلے فوٹبال کے گوڈ جسے کہا جاتا ہے یہ دو اتنے بڑے کھلاڑی ہیں لیکن اس پوری لسٹ میں 1956 سے لے کر 2022 تک ہم یہ دونوں نام بالکل نظر نہیں آتے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 1956 سے لے کر 1995 تک بیلونڈوہ جیتنے والے کھلاڑی کا تعلق یہ بات تیہ تھی کہ اس کا تعلق یورپین کسی ملک سے ہوگا اس لیے یہ دونوں کھلاڑی ساؤت امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کیٹیگری میں وہ نہیں آئے کہنے والے کہتے ہیں بلکہ فوٹبال کے مائرین کا اس بات پر بلکل یقین ہے کہ اگر یہ دونوں کھلاڑی اس وقت شامل کیے جاتے تو اس وقت کے کوئی آٹھ سے دس بیلونڈوہ یہ دو کھلاڑی یقین ان اپنے نام کرتے لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ 1995 تک بیلونڈوہ صرف یورپین کھلاڑیوں کو ملتا رہا اس کے بعد اسے تبدیل کیا گیا کہ وہ تمام کھلاڑی جو یورپین فوٹبال کلب سے کھلتے ہیں صرف انہیں ملے گا اور پھر 2000 کے بعد اسے مزید تبدیل کر کے یہ کیا گیا کہ اب پوری دنیا کے وہ تمام کھلاڑی جو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے انہیں یہ نام مل سکتا ہے تو لیٰذا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میسی بھی اسی لائن میں آتے ہیں رونالڈو بھی ریوالڈو بھی رونالڈینیو بھی وہ تمام کھلاڑی جو برازیل کے بہت بڑے نام ہیں جو یہ بیلنڈور جیت چکے ہیں اس کے بعد انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اس کپ کو اپنے نام کر سکے یا وہ اس ایوارڈ کو اپنے نام کر سکے تو مجموعی طور پر صرف اس بنا پر کہ یورپین کھلاڑی اس کمپیٹیشن میں اس نام کی حصول میں حصول نہیں لے سکتے فوٹبال کے دو بڑے نام میرادونا اور پیلے ہمیں اس میں نظر نہیں آتے موسیقی موسیقی